آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں تھا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے وسیم رزوی کے خلاف درج ہوئی ایف آئی آر دراصل وسیم رزوی نے سپریم کورٹ میں ایک یاچی کا دائر کی جس میں قرآن میں تبدیلی کرنے کی مانگ کی گئی چھبیس آیات کو ہٹانے کی مانگ کی گئی ہے وسیم رزوی کے دوارہ وسیم رزوی اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمن رہ چکے ہیں ابھی پد سے ہٹا دیے گئے تھے پچھلے دنوں لیکن اپنے ویوادت بیانوں کو لے کر کے اکثر چرچاؤں میں رہے ہیں اب ایک اور نیا ویواد انہوں نے کھڑا کیا سپریم کورٹ پہنچ گئے اور مانگ کی کہ قرآن میں بدلاؤ کیے جائیں چھبیس آیات کو ہٹایا جائے وسیم رزوی کا ترک تھا کہ یہ آیات آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں اس لئے ان کو ختم کیا جائے جس کو لے کر کے مسلم سمودائے میں کافی گصہ ہے دنیا بھر میں اور دیش بھر میں پردرشن ہو رہے ہیں ویسا یہ ایک پردرشن لکھنو میں بھی ہوا بڑے امام باڑے پر یہ پردرشن تھا اور اس پردرشن کے بعد وسیم رزوی کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر بھی درج کرائی گئی آئی پی سی کی دو دھارہیں وسیم رزوی پر لگائی گئی ہیں ایک دھارہ ہے دو سو پچان میں اے یعنی کی دھارمک بھاوناوں کو بھڑکانے کا ماملہ اور دوسری دھارہ ہے ایک سو ترے پن اے یعنی کی دو سمودائےوں کے بیچ نفرت پھیلانے کا ماملہ یہ ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ عام طور پر پچھلے دنوں میں یادی کسی نے بھی اس طرح کا بیان دیا ہے جس میں ان دو دھارہوں میں ایف آئی آر درج ہوئی ہیں ان پر ترنت کا روائی کی گئی ہے لیکن دو روز گزرنے کے باوجود بھی وسیم رزوی کھلا گھوم رہا ہے ابھی تک وسیم رزوی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے جبکہ اس پر ایف آئی آر بھی درج ہو رہی ہیں ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ آخر وسیم رزوی کو کون بچا رہا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ